بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کا محرک حسد ہی بنا اور انسانیت کے تاریخ کے پہلے قتل کا واقعہ رونما ہوا جب قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حسد انسان میری نعمتوں کا دشمن ہے میرے فیصلے اور میری تقسیم کو تسلیم کرنے کی بجائے ان پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے میں نے اپنی مخلوق میں جو رزق تقسیم کر رکھا ہے وہ اس پر جلتا کرتا رہتا ہے اپنے علاوہ دوسروں کے پاس میری نعمت اور خیر کو دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے نعمتیں دیکھ کر ان سے حسد کرتے ہیں ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صاحب ایمان کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایمان اور حسد گویا حسد ایمان کی نفی کر دیتا ہے اور اس کا صفایہ کر ڈالتا ہے موسیقی